سوژی کا دانے دار حلوہ پانی ہم اس سے ڈبل لیں گے یہ دو دو کپ ہیں تو یہ چار کپ ہمارے پاس پانی ہے پوری پرفیکٹ ریسپی آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں مجیرمنٹ میں آپ لوگوں کو پوری بتا رہی ہوں اس طریقے سے آپ لوگ بنائیں گے تو آپ لوگوں کا بھی حلوہ مزیدار بنے گا میوے ہمارے پاس ہیں کچھ ہمارے پاس کشمش ہیں کھوپرا ہے یہ میرے پاس سوکے وے چھوارے ہوتے ہیں انہیں میں نے بھگو کر اس طریقے سے کاٹ لیا ہے بادام ہیں سبز علائچی ہے ان چیزوں سے ہم بہت ہی مزیدار حلوہ بنانا بتا رہے ہیں تو چلیں پھرچولے کی طرف چلتے ہیں چولے پر پتہ رکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمہ اس میں ہم پانی ڈالیں گے ہم نے حلوے کے لیے اس کی چاشنی تیار کرنی ہے چینی ڈالیں گے بسم اللہ الرحمہ اس کو ہم نے چینی کے گھلنے تک پکنا ہے چینی اچھی طریقے سے یہ ہمارا ہلوے کے لئے شیرہ تیار ہے اسے ہمیں ایک سائٹ پر رکھیں گے ہم نے کڑھائی رکھی ہے اب ہم اس میں ہی ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس میں سوجی ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سوجی کو اچھی طریقے سے چھان کر پھر میں نے یہ رکھی تھی اب ہم اسے سوجی کو دھونیں گے اور آج ہم نے درمیانی رکھنی ہے زیادہ تیز نہیں رکھیں گے درمیانی آنچ پر ہم اسے بھونیں گے اب ہم اس میں یہ جو الائچیاں میں نے پانچ الائچیاں پھوٹ کے رکھی تھی یہ بھی ڈالیں گے ساتھ تاکہ اس کے ساتھ کی یہ اس میں بہت اچھی سی خوشبو آ جائے اور گولڈن کلر میں ہم نے سوجی کو لے کر آنا ہے ہلکے ہلکے آنٹوں سے ہم نے اسے بھوننا ہے بلکل لو فلیم ہم نے رکھی ہے اور سائٹوں سے اس طریقے سے اتار کر رہیں اور اسے اس طریقے سے چمچ چلاتے ہوئے دس منٹ میں یہ حلوہ تیار ہو جاتا ہے بہت کی مزے دار دانے دار حلوہ یہ تیار ہوگا آپ لوگوں کو میں اس کا دانہ بھی تکھاؤں گی یہ دیکھیں حلوہ بھونتے سوجی بھونتے ہوئے مجھے دو منٹ ہو گئے ہیں اب اس پوائنٹ پہ ہم یہ جو ہم نے کھوپرا کاٹ کے رکھا ہے وہ ڈالیں گے کشمش ڈالیں گے تاکہ یہ بہت اچھا مزے دار سا حلوہ ہمارا بن کے تیار ہو میوے بھی اس کے اندر پرائی ہو جائیں گے یہ ہم کھجون ڈالیں گے اور بادام اس طریقے سے ہم سونچے کے ساتھ ہی اس کو بھونتے رہیں گے یہ دیکھیں کتنی زبردست اس میں سے خوشبو آ رہی ہے میوے ڈالنے کے بعد اور اس کا کلر دیکھیں کتنا زبردست آ رہا ہے اسی طریقے سے ہم نے بھوننا ہے یہ دیکھیں ہمارا زبردست حلوہ بھون گیا ہے اب ہم اپنا ہاتھ بچاتے ہوئے بہت ہی دھیان سے اس میں ہم نے پانی ڈالنا ہے یہ دیکھیں کتنا زبردست اس میں کلر آیا ہے اور ہم نے جو اس میں کھوپرا ڈالا تھا کشمیش بادام چھوارے ڈالیتے وہ بھی اچھی طریقے سے اس میں فرائے ہو گئے ہیں اب اس طریقے سے ہم چمت چلاتے ہوئے اس کو پکائیں گے اگر آپ لوگوں کو لگے کہ چینی کم ہے تو آپ میں نے تین سو گرام لیے آپ تین سو سے ساڑھے تین سو گرام بھی ڈال سکتے ہیں مگر یہ جو میں نے میجیرمنٹ بتائی ہے آپ کو یہ بلکل پرفیکٹ ہے اور میں آپ لوگوں کو کب بھی تکھاتی ہوں میں نے اس کپ کے ساتھ گھی چینی اور گھی ہر چیز اسی سے نہ پائے یہ دیکھیں زبردست حلوہ ہمارا بن کے تیار ہو گیا اور اس کا یہ جانہ دیکھیں بارک بارک سا یہ جانہ یہ دیکھیں نظر آرہا ہے آپ لوگوں کو اور یہ حلوہ ہمارا بن کے تیار ہو گیا ہے اور اس میں ہم تھوڑا سا کیوڑا ڈالیں گے خوشبو کے لیے یہ ہمارا ہلوہ بن کے تیار ہو گیا ہے مزے دار دانے دار ہلوہ اس کو آپ پوری کے ساتھ پراتھوں کے ساتھ یا ویسے ہی کھائیں بہت ہی مزے دار اور یہ سائیڈوں میں دیکھیں سارا گھی جو ہے اس نے چھوڑ دیا ہے ہلوہ نے یہ اس کی نشانی ہوتی ہے جب ہلوہ تیار ہو جاتا ہے آپ لوگوں کو میں ابھی سرف کر کے بھی تکھاتی ہوں ہلوے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں آپ کو سرف کر کے دکھا رہی ہوں ہلوہ اور دیکھیں کتنا زبردست دانے دار ہلوہ یہ بن کے تیار ہوا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہلوہ ہمارا تیار ہے اس میں میں تھوڑے سے یہ کٹے ہوئے بادام ڈال دیتی ہوں آپ لوگوں کی اپنی مرضی آپ جو بھی ڈرائی فروٹ ڈالنا چاہیں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ ریسپی بھی میری پسند آئی ہوگی اگر میری ریسپی پسند آتی ہے تو میری ریسپی کو ضرور شیئر کریں میری ریسپی کو ضرور شیئر کریں اپنی بہنوں کے ساتھ بیٹیوں کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں ساتھ بنے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ریسپی کا نوٹفیکیشن آپ لوگوں کو پہلے دیکھنے کو ملے اور مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں یہ دیکھیں میں آپ لوگوں کو ایک بار پھر حلوہ دکھاتی ہوں یہ کتنا زبردست دانے دار حلوہ بنائیں اس طریقے سے آپ لوگ اس حلوے کو ضرور بنائیں اللہ حافظ